ناظرین کشمیر کے علاقے شوپیا کے اندر بھارت کے کچھ فوجیوں کے اغواہ ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدین نے بھارت کے سولجرز کو اغواہ کیا ہے شوپیا کے علاقے سے اور اس کے علاوہ مجاہدین نے بڑے پیمانے پر کشمیر کے اندر بھارتی فوجی ٹرکوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہیں کشمیر کے اندر حالات بہت زیادہ خلاب ہو چکے ہیں بھارت نے بڑے پیمانے پر شوپیا کے اندر سرچ اپریشن لانچ کر کے گھر گھر تلاشی کر کے مجاہدین کی تلاش شروع کر دی ہے نام نہاد بھارتی فوج نے کشمیریوں کے گھروں کو جلانا بھی شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ڈیولپنٹ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ بھارت کے فوجیوں کو اب کشمیری نوجمان اگوا کرنا شروع کر دیے ہیں بھارت کے ملٹری ٹرکس کو کشمیری مجاہدین نے آگ بھی لگانا شروع کر دیے ہیں کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوجیوں کو اگوا اس وجہ سے کرنا شروع کیا ہے کیونکہ بہت سارے کشمیری مجاہدین کے کمانڈر جیلوں میں پڑے ہیں کشمیری مجاہدین بھارت کی فوجیوں کے ساتھ اپنے کمانڈروں کو اکسچینج کر سکتے ہیں اطلاعات یہ ہے کہ بھارت کی فوج نے شوپیا کے اندر بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن لانچ کر دیا ہے نام نہات سرچ اپریشن کے تحت کشمیری نوجوانوں کو گھروں سے اٹھا کر نامعلوم مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے گھروں کو آگ بھی لگائی جا رہی ہے اور جالی اپریشن میں کشمیری نوجوانوں کو شہید بھی کیا جا رہا ہے ناظرین کشمیر کے حالات بلکل 5 اگست 2019 والے بن چکے ہیں کیونکہ کشمیر کے اندر کچھ بڑی ڈیولپنٹس ایسی ہوئی ہیں جس کو لے کر بھارت پاکستان اور چائنہ آپس میں لڑ سکتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ دو دن پہلے آرمی چیف کمر جوید باجوا اید کے موقع پر لو سی کے اوپر پہنچے اور انہوں نے بھارت کو ادھر سے کھڑے ہو کر آنکھیں نکھا لی کہ اگر بھارت نے کسی قسم کا کوئی حملہ پاکستان کے اوپر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان اس کا برپور جواب دے گا ناظرین اطلاعات یہ ہے کہ بھارت اپنے ملک کے اندر 5 اگست کو فارس فلیگ آپریشن بھی کر سکتا ہے اپنی فوج کو نشانہ بنا کر اس کو جواد بنا کر پاکستان پر حملہ کرنے کی سازش کر سکتا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت پاکستان کے اوپر لگاتار الزام تراشی کر رہا ہے کہ پاکستان چائنہ کا پراباغنڈا چائنہ کی پولیسی کشمیر کے اندر پھیلا رہا ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان نے اپنی تین برگیڈ LOC پر تائنات کی ہیں پہلے یہ والی برگیڈ پاک ایران بارڈر کے اوپر تائنات تھی اب ان کو نکال کر LOC کے اوپر تائنات کر دی ہیں چائنہ نے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے LOC پر مجود پاکستان کی جو آرمی ہے اس کو اپنا سرویلنٹ سسٹم دینا شروع کر دیا ہے اب بھارت کی اسی سرویلنٹ سسٹم سے پاکستان کمر بھی توڑے گا اور بھارت کی ایک ایک حرکت پر نظر بھی رکھے گا اس کے علاوہ چائنہ نے بھارت کو گھیرنے کے لیے اپنے کاشگر ائر بیس کے اوپر بومبر تیارے بھی تائنات کر دی ہیں چائنہ نے بارہ جے ایچ سکس بومبر تیارے کاشگر کے اوپر تائنات کی ہیں انہوں نے اڑان بھی بری ہے اور بھارت کو اپنی طاقت بھی دکھائی ہے اس کے علاوہ گلوبل ٹائم جو کہ چائنہ کا میکزین ہے وہ لگتار پی ایل اے کی ملٹری طاقت کو پوری دنیا کے اندر دکھا رہا ہے ویڈیو بنا بنا کر وائرل کر رہا ہے اور بھارت کو بتا رہا ہے کہ اگر اس نے چائنہ کے ساتھ یا پھر پاکستان کے ساتھ پنگا کیا تو یہی ملٹری یہی وہ طاقت یہی وہ چائنہ کے مزائل بھارت کے اوپر سیدھا سیدھا حملہ کریں گے دفاعی ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ حالات بلکل پانچ اگست دو ہزار انیس والے بن چکے ہیں کیونکہ بھارت نے پانچ اگست دو ہزار انیس کو کشمیریوں کا سپیشل سٹیٹس ختم کر کے کشمیریوں پر ظلم اور جبر کرنا شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف دوبارہ پانچ اگست کو مزفرہ باد کے اندر جائیں گے ساری سیچویشن اور اگلا لاحق کے عمل اپنی فوج کو اپنی سیول قیادت کو بھی دیں گے انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا پاکستان آرمی زندہ باد کشمیر پائندہ باد